بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد معاملہ سمت اللہ کبیرہ گناہوں میں سے آج کے گناہ کے بارے میں دیکھیں گے حرام کی کمائی دیکھیں حرام مال کمانے والے کو جہنم کی آگ سب سے پہلے جلائے گی حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلا ہوگا آگ سب سے پہلے سے جلائے گی تو حرام کمائی کھانے والے کی عبادت اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو حرار سروائے تک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا چنانچہ ارشاد فرمایا ہے اے رسول لو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو ان کے پہلے کہا گیا پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اس لیے جزک حلال ہونا چاہیے حرام کمائی سے دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور مال گنی میں سے جوری کیے ہو مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا اس لیے جیسے تمام ذرائع جن میں جوٹ دوکھا فریب خیانت جوہ غلط بھی آنی وغیرہ سے اگر کام لیا گیا ہے تو وہ آمدن حرام ہوگی اسلام علیکم